یہ ہے ڈلی درپن لیکن جو بات سامنے آئی ہے وہاں یہ ہے کہ سہل ہتیا ایک نہیں پانچ ہتیا کرنے کی پلاننگ میں تھا ایسے میں پرسند یہ اڑتا ہے کہ اس نام والک لڑکی کے علاوہ چار لوگ کون تھے جن کی ہتیا کی یوجنا اس سہل آروپی نے بنائی تھی جو پلیس جانچ میں بات نکل کر سامنے آئی ہے اس کے انسار سہل اس نام والک لڑکی کے علاوہ جو اس کا پور پریمی تھا نام والک لڑکی کا پروین اور اس کے ساتھ ہی تین اور یوکوں کی ہتیا کرنے کی اس آروپی کیا ایک سڑی اندر تھا اور یہ بھی بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ اس سہل نام کے لڑکے نے اس دن صبح سراب اور گانجے کا سیون کیا تھا اور دن پر نصہ کرتا رہا تھا اور جس میں اس نے منڈر کیا ہے اس سمیں پرے نصے میں تھا اور کچھ سہل نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ نام والک لڑکی اس سے گوھار کرتی رہی اپنی دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس پر حملہ نہ کرے لیکن یہ تابر توڑ اس پر حملہ کرتا رہا اور جو پلیس جانچ میں بات سامنے آئی ہے یہ لڑکا اس نام والک لڑکی ہتیا کرنے کے بعد رٹھالا جاتا ہے اور کوئی گپتہ کالونی ہے وہاں پر وہاں کے پاس کے جنگل میں اس چاکو کو فکتا ہے رات بھر سڑک پر سوتا ہے اور صبح اس کی بوہ بلند سیر کے اٹینڈری گاؤں میں رہتی ہے وہاں پر جاتا ہے اور اس لڑکے نے اپنی بوہ سے بھی یہ بات نہیں بتائی اور اس کی بوہ نے بھی سائل کو فانسی دینے کی مانگ کی ہے وہ بھی بہت ناراج ہے سائل کے اس کوکرتے سے تو ایسے میں یہ پرسن اٹھتا ہے کہ یہ جو سائل نے ہتیا کی ہے اور ناوالک کی ہتیا کی ہے یہ جو لڑکی ہے ناوالک یہ دو سال سے اس سائل نام کے یوک کے ساتھ لیوینل ریسن میں رہ رہی تھی مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سولہ سال کی لڑکی جدی دو سال سے لیوینل ریسن میں رہ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ چودہ سال کی عمر سے یہ اس کے ساتھ میں لیوینل ریسن میں رہ رہی تھی اور اس سے پہلے ایک پریمی اور ہے اس کا پریمی نام کا تو یہ کہا جائے کہ یہ جو لڑکی ہے تیرہ چودہ سال کی عمر میں ان لڑکوں کے سمپرک میں آ گئی تھی ایسے میں ایک بہت بڑا پرسن سماج کے سامنے یہ ہے کہ اس نابالک لڑکی کے ساتھ ہی دلی نہیں اور دوسرے جو مہا نگر ہیں دوسرے سہر ہیں ان میں اس طرح کے معاملے بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لیو لیلیسن میں لڑکیوں کی حتیہ کے معاملے بہت سامنے آ رہے ہیں تو ایسے میں یہ پرسن اٹھتا ہے کہ یہ جو کوسرنس کرتی ہمارے دیسے میں چلی ہے لیو لیلیسن کی کیا یہ اپراد کو جنم دے رہی ہے یا جو لڑکے اور لڑکی کی بھوش سے بنانے کی عمر ہوتی ہے کیا وہ غلط سنگتی میں پڑھ کر اس طرح کی سرسکرت کی اور بڑھ رہے ہیں یا ایک پرسن اٹھتا ہے سماج میں اس پر ایک گور کرنے کی جو رہت ہے کہ آج کی پیڑی میں ایسے کتنے بچے ہیں جو ماں باپوں کی بات کو اگنور کرتے ہیں جرہاں سوچیے اس نئی پیڑی کے جو بچے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں اس مہنگائی کے دور میں اس بے روزگاری کے دور میں ماں باپ کس طرح سے بچوں کو اپنا پیٹ کٹ کر ترہ ترہ کی پرسانیاں اٹھا کر پالتے ہیں پروشتے ہیں اور پڑھاتے ہیں لیکن جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں کسی کی ہتیہ ہو یا ہتیہ کرنے والا ہو ماں باپ دونوں کے ہاتھ ہوتے ہیں دونوں کے دکت ہوتی ہے جدی اس طرح کی سنسکرتی کو سنسکرتی یا گلت سنگتی میں جو بچے ہمارے پڑھ جاتے ہیں اپنا بھوش سے برباد کر لیتے ہیں اپنے کو ختم کر لیتے ہیں اس طرح کے جو معاملے ہو رہے ہیں نئے بچوں کو ان اس طرح کی وارداتوں سے سیکھ لینے چاہیے اس طرح کی گھٹناوں سے سیکھ لینے چاہیے اور آج کی تاریخ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نئی پیڈی میں ایسے کتنے یوہ یوتی ہیں کہ اپرات کریں گے اور اس کی ویڈیو بھی بنا کر اسو وائرل کریں گے مطلب ایک طرح سے نہ قانون کا ڈر نئی پیڈی کے کچھ یوہوں کر رہا ہے نہ سماج کا ڈر اس نئی پیڈی کے کچھ یوہوں کر رہا ہے تو یہ جو اس سمیں ایک ماہول یوہوں میں اور اس دیش کے بچوں میں دیکھنوں کو مل رہا ہے یہ بڑا گھاتک ثابت ہو رہا ہے اور پولیس کو ہم لوگ جمعیدار ٹھہرا دیتے ہیں کانون کو ہم لوگ جمعیدار ٹھہرا دیتے ہیں سرکاروں کو ہم لوگ جمعیدار ٹھہرا دیتے ہیں لیکن سماج میں جو کچھ سرسکتی پنپ رہی ہے سماج میں جو وکرتی پیدا ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں اس پر بھی منتھن کی ضرورت ہے اس پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے لیٹس خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل یا پھر لوگ آن کریں www.delidarpantv.com خبروں کی کبریج اور ویڈیابانوں کے لیے سمپرک کریں اس نمبر پر